ادام ناظرین خیر مگدہ میں آپ کا شام کے سات بجنے جا رہے ہیں یہ وقت ہوتا ہے جمع کشمیر کے خبروں سے آپ کو کرنے کا باخبر تو آئیے آغاز کرتے ہیں میں ہوں عمران خان آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام اور ہم پیش کر رہے ہیں کشمیر ایکسپریس نیشنل کانفرنس کی جانب سے بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ میں ایڈیشنل سولیسٹر جنرل تشار مہتا کو 35 اے معاملے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے کل جماعتی میٹنگ میں متفقہ طور پر کہا گیا ہے کہ جنوری میں ہونے والی سماعت میں ان کی جگہ کوئی اور دوسرا وکیل پیش ہو نیشنل کانفرنس کی جانب سے بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ میں انسی کی مین حریف پی ڈی پی شامل نہیں ہوئی میٹنگ کا ایجنڈا تیہ نہ ہونے کی بات کہہ کر پی ڈی پی نے آج کی میٹنگ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا کمر عبداللہ نے پی ڈی پی کے شامل نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا باوجود اس کے انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ 35 اے کے حوالے سے انسی اور پی ڈی پی کے موقف میں کوئی فرق نہیں آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مرکزی حکومت پر منحصر ہے کہ صوبے کی دو بڑی پارٹیوں کو نظرانداز کر وہ انتخاب کروانا چاہتا ہے یا انہیں ساتھ لے کر آپ کو ان سے پوچھنا ہوگا کہ اب ہمارا کام ہے سب کو بلانا سب کو جوڑ کے رکھنا آنا نہ آنا وہ تو ان تک ہے یہ سوال آپ ان سے کیا ہے ہم نے تو ان کو بلانے کا کام کیا امید بھی کی تھی کہ وہ آئیں گے یا کسی نمائندے کو بھیجیں گے نہیں آئے کوئی بات نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان دو پارٹیوں کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کے بعد بھی الیکشن معنی رکھیں تو ہمیں کوئی اتراز نیاب کریے 35 اے کے حوالے سے سیاست کرنے کے الزام کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس کی شروعات کی ان کا ماننا ہے کہ سپرن کورٹ میں لوکل باڈیز الیکشن کو 35 اے سے جوڑنا صحیح نہیں تھا انہوں نے کہا کہ سبی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اگلی سماعت پر تشار مہتا کی بجائے کسی دوسرے وقیل کو تقرر کیا جائے تمام لیڈروں نے اس چیز پر منظوری دی کہ ہم مرکز سے یہ کہیں اور سپریم کورٹ سے کہیں کہ فیلحال اس کیس کو ٹال دیا جائے جب تک کہ ریاست میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں نئی سرے سے الیکشن ہونے کے بعد جب نئی حکومت بنتی ہے تو نئی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ صحیح طریقے سے 35 اے کو سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کریں پچھلے دنوں اڈیشنل سولیسٹر جنرل کی بات رہی اس سے ہمارے ذہن میں یہ خرشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ صحیح طریقے سے اس کیس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جائے گا تو فوری طور ایک تو اس وکیل کو ہٹایا جانا چاہیے اور جب جنوری میں یہ تاریخ نئی سرے سے لگے گی تو اس وقت سپریم کورٹ کو اس میں سنوائی بند کرنی چاہیے جب نئی حکومت آئے گی نئی حکومت کے تحت جو ہے 35 اے کو ڈیفینڈ کرنے کا کام جو ہے نئی سرے سے شروع کیا جائے گا 35 اے پر حریت اور اہلتگی پسند لیڈروں کی زبان بولنے کے الزام پر انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کی پوری عوام آرٹیکل 35 اے کے حق میں ہے جہاں تک 35 اے کو بچانے کی بات ہے اس میں تو اس ریاست کا ہر باشندہ سین پیج پہ ہے اس میں تو کوئی سپریٹس نہیں ہے کوئی مین سٹریم نہیں ہے پچھلے دنوں جب 35 اے کو بچانے کے لیے شٹ ڈاؤن کے کال دیئے گئے مجھے دکھائیے نا کونسا دکان کھولا تھا وہ دکانے جو کبھی پچھلے شاید پچیس سالوں میں بند نہیں ہوئے ہوں گے وہ دکانے بھی بند ہوئیں 35 اے کے نام سے تو آپ یہ مت کہیے نا کہ 35 اے پہ سپریٹسٹ اور مین سٹریم جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں ان کی اپنی گلتی ہے مرکز نہیں 35 اے کو الیکشن کے ساتھ جوڑا مرکز نے یہ چپٹر کھولا کیونکہ بار بار آپ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ آپ نے کرگل میں الیکشن حصہ لیا اس میں کیوں نہیں لیا اگر مرکز نے کرگل کے الیکشن کو 35 اے کے ساتھ جوڑا ہوتا تو ہم کرگل کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیتے یہ مرکز نے یہ چپٹر کھولا جہاں وہ سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ 35 اے پہ سنوائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پنچائت اور اور یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑا 35 اے کو الیکشن کے ساتھ جوڑنے کا کام یہ ہم نے نہیں کیا 35 اے کو الیکشن کے ساتھ جوڑنے کا کام یہ مرکز کا ہے میٹنگ میں کانگریس کے تاج مہددین دیموکرائٹک پارٹی نیشنلسٹ کے سربراہ غلام حسن میر سی پی آئی ایم کے یوسف تاریگامی چامل ہوئے جبکہ پی ڈی پی اور عوامی اتحاد پارٹی میٹنگ میں شامل نہیں ہوئی بیورو ریپورٹ زی سلام ادھر بلدیہ اور پنچاتی انتخاب اور 35 اے کے حوالے سے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا باہمی اختلاف کھل کر سامنے آ گیا ہے نیشنل کانفرنس کے صدف فاروق عبداللہ کی جانب سے بلائے گئے کل جماعتی میٹنگ کا بائیکارڈ کرتے ہوئے اس میں شرکت نہیں کی پی ڈی پی کا کہنا تھا کہ میٹنگ کا ایجنڈا تینا ہونے کے سبب اس نے میٹنگ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے پی ڈی پی ترجمان رفی احمد میر نے کہا کہ میٹنگ میں 35 اے یا پھر مفاد عامہ پر چرچہ ہونی ہے پی ڈی پی کو اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے واضح ہو کہ دونوں ہی پارٹیوں نے 35 اے پر مرکزی حکومت کے رویے پر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے آربن اینڈ لوکل باڈیز کے الیکشن میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے پی ڈی پی کے علاوہ آج کی میٹنگ میں عوامی اتحاد پارٹی اور پی ڈی ایف کے نمائندے بھی شامل نہیں ہوئے میٹنگ کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈر تاج مہدی نے کہا ہے کہ آرٹیکل 35 اے کے حوالے سے پہلے ہی اپنا موقف واضح کر دیا گیا ہے وہیں ڈی پی این کے سربراہ غلام حسن میر نے کہا کہ گورنر انتظامیہ کو سیاسی جماعتوں کو 35 اے کے حوالے سے لاحق تشویش کو دور کرنا چاہیے میں ان پہ کومنٹ نہیں کر سکتا وہ ان کا اپنا نکتہ نظر ہے ہمارا نکتہ نظر ہے کہ صرف آپ انشور سب سے پہلے ہمارا سٹینڈ تھا اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت باقی بیٹھے رہے الیکٹر گورنمنٹ ہمارے پاس ہے نہیں تو جو سٹینڈ لینا ہے وہ الیکٹر گورنمنٹ نے رہنا ہے یہ ہم نے یہاں کہا وہ سب کا متفقہ طور پہ تھا کہ جو سٹینڈ ہوگا وہ صرف الیکٹر گورنمنٹ کے بعد ہی لیا جائے تو آج جو کل جماعتی میٹنگ ہو گئی تو اس میں نیشنل کانفرنس نے اپنی سٹینڈ کی وضاحت کی اپنی پوزیشن بتائے تو یہاں پر یہ کنسنسس ابرہ کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ جو مقرر ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس نے جو باتیں وہاں کی جو گورنمنٹ کیا تو اس کو نکالنا چاہیے سیاسی جماعتوں کے انتخابی عمل میں شامل ہونے سے انکار کے باوجود مرکزی حکومت بلدیا اور پنچائٹی انتخاب کرانے کے حق میں ہیں ذرائع کی مطابق مرکزی حکومت کا ماننا ہے کہ زمینی سطح پر جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ان انتخابات کا کرائے جانا از حد ضروری ہے سینئر اہلکار کے مطابق دہی اور شہر علاقوں کی ترقی کے لیے مختص ترتالیس ہزار کروڑ کی مالی امداد اسی وقت ممکن ہے جب تک کی مقامی نمائندے منتخم نہ ہو جائیں واضح ہو کہ ایک دن قبل ہی چیف سیکیٹری اور کارگوزار ڈی جی پی نے دونوں ہی اس بات کا اندیہ دے چکے ہیں کہ بلدیا اور پنچائٹی انتخاب ہر حال میں تیشدہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے اور اس حوالے سے ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جہاں پنچائٹی انتخاب میں چار ہزار اکسو تیس سرپنچ اور انتیس ہزار سات سو نیس پنچ اس کے علاوہ گیارہ سو پینتاریس وارڈ کمیشنرز منتخب کیے جائیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے یہ پورا جو معمول ہے وہ تیہ ہو چکا ہے سیاسی جماعتوں کے انتخابی عمل میں شامل ہونس انکار کے باوجود بلدیا اور پنچائٹی انتخابات کرانے کے حق میں ہے سرکار اور ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت کماننا ہے کہ زمینی سطح پر جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے انتخابات کا کرائے جانا بہت ضروری ہے سینئر اہلکار کے مطابق دیہی اور شہری علاقوں کی ترقی کے لیے مختص ترتالیس ہزار کروڑوں کی مالی امداد اسی وقت ممکن ہے جب تک کی مقامی نمائندے منتخب نہ ہو جائیں واضح ہو کہ ایک دن قبل ہی چیف سیکیٹری اور کارگزار ڈی جی پی نے دونوں ہی نے اس بات کا اندیہ دے چکے ہیں کہ بلدیا اور پنچائٹی انتخابات ہر حال میں تیشدہ شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے اور اس حوالے سے ساری تیاریاں بھی مکمل ہوتی چڑی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جہاں پنچائٹی انتخاب میں چار ہزار اکسو تیس سر پنچ اور انتیس ہزار سات سو نیس پنچ اس کے علاوہ گیارہ سو پہنٹالیس وارٹ کمیشنرز منتخب کیے جانے ہیں تو حکومت اپنے موقع پر قائم ہے مرکزی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ تیہ وقت میں پنچائٹی اور بلدیا انتخابات کو پورا کرایا جائے جبکہ ریاست کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اس کے حق میں نہیں ہیں اور کانگریس بھی تزبزب کے حالت میں ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق نائب وزیر عالی قویندر گپتہ نے کہا ہے کہ بلدیا اور پنچائٹی انتخاب میں پارٹی وادی کشمیر میں اچھی کارکردگی کا مزارہ کرے گی جیسی سلام سے خات باتشیت میں قانون ساز اسمبلی کے سابق چیرمنن نے کہا کہ کشمیری عوام کی نمائنگی کا دعویٰ کرنے والی پارٹیاں دراصل رائے دہندگان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پہلی اکتوبر سے منسپل چناووں کا جو ہے آگاز ہوگا اور ہمارے ساتھ ہیں تین بار مہر رہ چکے ہیں اور جمہو کشمیر کے پہلے مہر قویندر گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قویندر جی جو یہ منسپل چناو ہوں گے دو ہزار پانچ کے بعد اب پھر سے ہوں گے کتنا فائدہ دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ بھاتی انتہ پارٹی نے ہمیشہ لوکل موڈیز کے الیکشن کے جو جس کو لوگ تنتر کا تیسرا پلر کہا جاتا ہے اس کا سمرتن کیا ہے ہم پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ یہ الیکشن ہو اس سارے سمیں میں حالات کو دیکھتے ہوئے جو فیز مینر میں الیکشن کی جا رہے ہیں ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جو کشمیر میں میں لگتا ہے کوئی بھی الیکشن کروانے سے پہلے سبھی پارٹیوں کی ایک بار رائے لینا جروعی ہے جو کچھ کھامیاں رہ گئی ہیں سپیڈ کرنا ہے ان کا زیادہ رول رہتا ہے تو اس سبھی دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی شروعات کرنی ہو اکتر وارڈ ہیں یہاں جمعوں میں اور جو لوگ ایم ایل اے تک نہیں پہنچ پاتے اور وہ اپنے کارپورٹر کو مل سکتے ہیں کتنا ان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے ایسا ہے کہ اب تو پچھتر وارڈ بنے ہیں تو اس سارے میں جو محلے کے لوگ رہتے ہیں ان کو ازلی ایک آویلیبل جو ان کا نمائندہ رہتا ہے محلے میں وہ مل جاتا ہے پانی بجلی چھوٹی چھوٹی جو سمسیاں ہیں سفائی کی ان کو لے کر کے نہیں تو یہ سبھی کام ایم ایل ایس کو کرنے پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ستھانیاں ستر پر اس لوگ تنتر کو مجبورت کرنا بڑا جروری ہے اور بہت سے ایسے ہمارے کام ہیں جو ایم ایل ایس کے جو آگے کام دی سنٹلائیشن آف پاپر رکھتی اچھا رہتا ہے آپ تین بار رہے وہاں جمہوں کے میر رہے آپ تب میں اور آپ میں کیا آپ انتر دیکھتے ہیں اور اب کیا لگتا ہے کہ جو فنڈس آتے ہیں سنٹل گورنمنٹ سے اس میں اضافہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو چار سال سے کے اندر میں سرکار بنی ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پیسہ کس پرکار سے لگے اور جو بھی پیسہ لگ رہا ہے وہ پوری طرح سے ہنڈر پرسنٹ لوگوں تک پہنچ رہا ہے یہ اچھی بات ہے شہر بڑا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں شہر میں جو خاص کر کے میرا علاقہ ہے یا جو جمہو شہر اس کی عوادی پچھلے جب دو ہزار چار یا پانچ میں الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد کافی اضافہ ہوا ہے آج بھی کچھ جو علاقے پنچائتوں میں ہیں لیکن بلکل شہر کے ساتھ جڑے ہیں وہاں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ایک چیلنج تو رہے گا لیکن مجھے لگتا ہے جو ستھانی ستھر پر جب نمائندیں ملیں گے ایک آخری سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں جمہو شمیر میں وہ صحیح ہیں اس کے لئے چناموں کے لئے کافی پچھلے لگ بگ تیس ورسوں سے حالات اسی پرکار سے چل رہی ہے کچھ علاقے جہاں پر possibilities کم ہیں ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے جیسے پچھلے انمتنا کا جو پارلیمنٹ الیکشن ہے وہ نہیں کروایا تو جنہیں لاکھوں ہیں لیکن فیز مینر میں اس کو شروعات کرنی چاہیے اور وادی کشمیر کے بی جے پی لیڈران کا بھی کہنا ہے کہ انتخاب مقرر وقت پر ہی ہونا چاہیے انتخاب کا بائیک آٹ کرنے والی جماعتوں کی تنقید کرتے ہوئے پانٹے کے سینئر لیڈر ڈاکٹر علی نے کہا کہ علاقے کی ترقی کے لئے لوکل باڈیز کے انتخاب بہت ضروری ہیں وہیں بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ جگل کے شور نے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس سے اپنے موقع پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل بھی کی تو کشمیر ایکسپس کے شمارے میں ابھی اتنا ہے لیکن تھوڑی دے بعد آپ دیکھیں گے گراؤنڈ زیرو خرشید ربانی کے ساتھ موسیقی